سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں ملک عادل ایک ہزار سپانیوں کے حمراہ دمشت پہنچا صلاح الدین ایوبی کچھ دن تک بہت خاموشی سے دمشت کے ان انتظامی معاملات کا جائزہ دیتا رہا جو سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد نئے امیروں کے ذریعے کیے گئے تھے اس سلسلے میں صلاح الدین ایوبی نے دمشت کے ان مقامی باشندوں سے خفیہ مشورے کیے جو حقیقتاً اس کے سچے ہمدرد اور بہی خواہ تھے ان لوگوں نے بڑی رازدارانہ انداز میں صلاح الدین ایوبی کو بتایا جب سے سلطان ملک سالیہ، سادودین، گمشتگین جیسے خبیص اور شاتر انسان کے زیر اثر آئے ہیں اسی روز سے دمشق کا نظام مملکت زیرو زبر ہوا ہے قاضی تقیدین جو سلطان نور الدین زنگی کے نامزد کردہ تھے اور اپنے نام کی طرح انتہائی متقی انسان تھے انہیں گمشتگین نے زہر دے کر مار ڈالا یہ عذیتناک خبر سن کر صلاح الدین ایوبی بلی طرح چونک اٹھا اور اس کے چہرے پر شرید نفرت و غضب کا رنگ ابر آیا کہ قاضی تقیدین جیسے معزز اور بہاثر انسان کو اتنی آسانی سے زہر دے کر قتل کیا جا سکتا تھا پورے دمشق میں کسی نے کوئی احتداج نہیں کیا کسی کو پتا ہی کب چلا کہ قاضی تقیدین کی موت زہر کے اثر سے واقع ہوئی ہے ایک شخص نے اداس لہجے میں کہا تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قاضی صاحب کو زہر دے کر ہلا کیا گیا تھا صلاح الدین ایوبی نے انتہائی تیز لہجے میں اس شخص سے سوال کیا یہ راز تو اس وقت فاش ہوا جب قاضی تقیدین کو غسل دیا گیا دوسرے شخص نے قاضی صاحب کی غیر طبی موت کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا جب قاضی تقیدین کی تدفین ہو چکی تو غسال نے ان کی عزیزوں کو بتایا کہ ان کی ہونٹوں پر خون کے ہلکے ہلکے نشانات موجود تھے دراصل واقعہ یہ تھا کہ وفاد سے ایک دن پہلے قاضی تقیدین رات کے وقت سرکاری دعوت میں شریک ہوئے تھے پھر اسی دعوت میں کھانے کے ذریعے انہیں زہر دیا گیا زہر اتنا خطرناک اور سریع الاسر تھا کہ غزا کے جن لکمیں کھاتے ہی قاضی صاحب کو خون کی ایک بڑی کہہ ہوئی اور شاہد ترخان سے اٹھتے اٹھتے ان کی موت واقعہ ہو گئی پھر گمشت دین کے حکم پر قاضی تقیدین کے موں کا خون صاف کر کے لاش ان کی گھر بیج دی گئی مگر پھر بھی اس مرد مومن کے خون کے کچھ داغ باقی رہ گئے صلاح الدین ایوبی ذاتی طور پر وہ بڑی سے بڑی سفارش دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے جب صلاح الدین ایوبی پر یہ راز کھلا کہ اس مرد باصفہ کو قتل کیا گیا ہے تو والی مصر کے دکی کو انتہا نہیں رہی اس نے دل ہی دل میں اہد کیا کہ قاضی تقیدین کی قتل میں جتنے لوگ بھی شریک تھے وہ ان سب کو عبرتناک سزائیں دے گا دمشق مقامی بشندوں نے صلاح الدین ایوبی کو بتایا قاضی صاحب کی وفات کے بعد گمشت گین نے اپنے آدمی رکن الدین کو منصب قضاء پر فائز کیا رکن الدین علمی اعتبار سے بھی کم تھا اور کردار کے لحاظ سے بھی کمزور رشوت لے کر بڑے بڑے مجرم کو رہا کر دیتا ہے اسی کے دور میں دو قانون بنائے گئے پہلے قانون کے مطابق دمشقی عمرات تمام مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد کر دئیے گئے وہ کسی کو قتل کریں سرعام شراب پھین یا کسی معصوم دو شرزہ کی آبرو ریزی کریں ان پر کسی قسم کی شرعی حجاری نہیں ہوگی دوسرا قانون دمشقی غریب اور کمزور لوگوں کے لئے بنایا گیا اگر کسی مفلس انسان شراب پیتا ہے تو اسے اسی کوڑیں مارے جاتے ہیں فاقوں سے مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں سلاحوزین ایوبی نے بڑے عذیتوں قرب کی آلی میں یہ داستانی خونچکان سنی جس میں قرآن سنت کے احکام کے ساتھ بڑا سنگین مزاق کیا گیا تھا پھر جب سلاحوزین ایوبی نے قاضی رکن الدین اور دوسرے عمرہ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے ہی نمشق سے فرار ہو کر حلب چلے گئے ہیں جہاں گمشتگین اور دوسرے بدکار عمرہ کا اجتماع ہے اور سلطان ملک صالحہ محض ایک کالاکار ہے جو ان کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے سلاحوزین ایوبی کو یہ بھی پتا چلا کہ ساد الدین گمشتگین اپنی خوش آمدانہ حرکتوں اور چارل بازیوں سے اتنی طاقت پکڑ گیا ہے کہ وہ حلب کا گورنر بن گیا ہے اور سلطنت نوریہ کے سارے انتظامات اسی کے ہاتھوں میں ہیں سلاحوزین ایوبی کئی دن تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا پھر وہ ایک دن مدرسہ نوریہ پہنچا جہاں سلطان نوریہ محمود زنگی کا مزار مبارک تھا سلطان عادل کو دنیا سے رخصت ہوئے تین سال سے زیادہ ہو چکے تھے اس عرصے میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھی مدرسہ نوریہ حجیز و فگا کے طالب علموں سے بھر گیا تھا اور مزار پر بڑے بڑے درویش جمع رہتے تھے مدرسہ کی فضائیں ہر وقت ذکرِ الہی سے گونجتی رہتی تھیں سلاحوزین ایوبی سلطان نوریہ محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا اس نے پہلی بار یہاں ایک عجیب بات محسوس کی قبر کے احاتے میں ایک روشنی سے پھیلی ہوئی تھی اور روشنی کیوں نہ ہوتی جو مرد مومن یہاں زیر خاک سو رہا تھا اس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرقین کے خلاف جہاد کیا تھا اور یہ وہی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا جسے تین بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی مشہور مورخ اور تذکرہ نکار ابن خلقان اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے ایک پر مجھے انتہائی مشکل مسئلہ درپیش تھا جو ہزار کوشیوں کی باوجود کسی بھی طرح حل نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ میں نے اپنے تمام مادی وسائل اور تعلقات استعمال کر لئے تھے مگر وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے روز بروز اڑلتا ہی جا رہا تھا میں سخت ذہنی پریشانی میں گرفتار تھا کہ ایک دن میرا ایک قریبی دوست مجھ سے ملنے کے لئے آیا تو میں نے اس کے سامنے اپنی ساری الجن بیان کی میرا دوست کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر نہایت پر اثر لہجے میں بولا اگر تم میری بات مانو تو ایک بار سلطان نورو دن زنگی کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو مجھے یقین ہے کہ حق تلع تمہاری یہ مشکل دور فرما دے گا مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی مگر میں اپنے اس مسئلے سے اس قدر پریشان تھا کہ مجبورن سلطان نورو دن زنگی کے مزار پر چلا کیا اور بہت ہی پردرت لہجے میں دعا مانگی پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ میرا وہ مشکل ترین مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اس واقعے کو ناقابل یقین تصبر کرتا ہوں ابن خلقان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے لوگوں کے ایسے واقعہ درج ہیں کہ جن کے دعائیں سلطان نورو دن زنگی کے مزار پر حاضر ہونے کے بعد سنے گئیں اسی طرح جب صلاح الدین عجوبی سلطان نورو دن زنگی کے مزار پر حاضر ہوا تو اس نے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی کا احساس کیا اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اس پر شرید رکت تاریخ ہو گئی اس نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ دعا مانگی اے خلاقِ عالم اے مالکِ بحر و بر اے بلندوں کو پست کر دینے والے اور اے حقیر و کم ترین لوگوں کو عوجِ کمال تک پہنچانے والے مجھے توفیق و استقامت دے کہ میں تیرے اس مجاہد کی خواہش کی تکمیل کر سکوں اور میرے کمزور کاندوں پر جو بارے امانت رکھا گیا ہے اسے اپنی تمام تر نا تمانے کی باوجود اٹھا سکوں بے شک تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے اور تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس دعا کے بعد صلاح الدین عیوبی نے دمشق کے تمام باشندوں کو میدان اخصر میں جمع ہونے کا حکم دیا پھر جب وہ طبیلو عریض میدان دمشق کے پریشان حال عوام سے بھر گیا تو صلاح الدین عیوبی ایک اونچے ممبر پر کھڑا ہوا جہاں سے وہ میدان کی آخری کوشش تک کھڑے ہوئے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا جیسے ہی صلاح الدین عیوبی ممبر پر نمودار ہوا اور دمشق کے باشندوں نے اسے دیکھا تو پورا میدان فریاد و فغان سے گونجنے لگا لوگ ماتمی انداز میں اپنی اپنی رودادے عالم بیان کر رہے تھے صلاح الدین تجھے معلوم ہے کہ سلطان عادل کی وفات کی بعد ہم مجبوروں پر کیا گزری وہ مرد حق دنیا سے کیا گیا کہ عدل و انصاف یتیم ہو گئے خونخار درندے گلی کوچوں میں کھلے پھرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں خون پی لیتے ہیں جوانوں کو قتل کر دیا کیا فریاد کیا تھی اس کا ایک ایک لفظ تیروں اور نیزوں کی طرح تھا تو صلاح الدین عیوبی کے دل میں پیوست ہو گیا یہاں تک کہ شلط غم سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں پھر تیزی سے بہتے ہوئے آنسوں نے والی مصر کی داڑی کو بھگونا شروع کر دیا پھر جب شور فغان کچھ کم ہوا تو ممبر کے قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑے شخص نے انتہائی دردناک لہجے میں صلاح الدین عیوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اتنی دیر سے ہم تک کیوں آیا کہ ہماری چیخیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی ہم تو اپنے پیادوں کی لاشوں پر ماتم کر چکے اور ہماری آنکھیں تو روتے روتے خوش کھو چکے مگر کل تجھے بھی مرنا ہے ہمیں بتا کہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا مو لے کر جائے گیا کہ تجھے اس لئے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا کہ تو اپنے محل کے دروازے بند کر کے گہر نیند سو جائے اور باہر تاریخ گلی کوچوں میں اہل ایمان کی عزتیں لڑتی رہیں اور ان کی لاشیں گوھر و کفن کو ترستی رہیں بوڑے کی فریاد اس قدر جانگداز تھی کہ صلاح الدین عیوبی پر لرزہ تاری ہو گیا پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی اور حیجانی کیفیت پر قابو پایا اور دمشقی مظلوم عوام سے مختصر خطاب کیا صلاح الدین نے ہزاروں انسانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لئے عجیب و غریب انتظام کیا تھا ہر دس پندرہ گلز کی فاصلے پر بلند آواز رکھنے والے نقیب کھڑے کیا گئے تھے جو صلاح الدین عیوبی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ عوام تک پہنچاتے تھے والی مصر نے کہا اب وہ بولیں گے جن کی زبانیں بند کر دی گئی تھیں میں تمہاری کوئی ہوئی عزتیں واپس نہیں لاسکتا مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آہندہ کسی کی بیٹی بے عبرو نہیں ہوگی چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ سرعام میرا گریبان پکڑ سکتے ہو شدت جدبات سے اس لہودین عیوبی کی آواز برائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے میں تمہارے ان غیور لڑکوں کو واپس نہیں لاسکتا جنہیں این عالم جوانی میں زیر خاق صلاح دیا گیا لیکن اگر آج کے بعد کسی ظالم امیر کا خنجر تمہارے کسی نوجوان کی شہرک تک پہنچتا ہے تو اس کے خون کا الزام میری گردن پر ہاں یہ ممکن ہے کہ تمہارے جلے ہوئے گھر دوبارہ تعمیر کرا دیے جائیں سلہودین عیوبی کے اس اعلان سے بحیزدہ چہروں پر اتمنان اور سکون کی ہلکی سی لہر ابری مگر اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان نے والی مصر سے سوال کیا امیر اگر آپ واپس چلے گئے تو وہی درندے دوبارہ لوٹ آئیں گے جو اس وقت آپ کی خوف سے اپنے محفوظ غاروں میں روپوش ہو گئے ہیں اس نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سلہودین عیوبی نے کہا میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا وفضل حق تعالیٰ میں نے ان کی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور وہ آج کل جن محفوظ غاروں میں روپوش ہیں انشاءاللہ انہیں بھی بہت جلد کھوڑ ڈالوں گا پھر تمہارے مجرم تمہاری ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو یہ کہہ کر سلہودین عیوبی ممبر سے نیچے اتر آیا اور پورا میدان اخضر دوائیہ کلمات کے شور سے گونجنے لگا اگرچہ سلہودین عیوبی نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی لیکن اس کا دل حفظ و اقتدار کے جذبات سے یکسر خالی تھا اسی لئے اس نے سلطان ملت صالح کے نام کو خطبہ جاری رکھا تھا پھر اپنی اطاعت و فرما برداری کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لئے سلہودین عیوبی نے اپنے ایک محطمت خاص کو خط دے کر حلب روانہ کیا وقت بڑے والحانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں لکھا گیا تھا میرے مخدوم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو ہم لوگ جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ زخط بدیانتی اور اہد شکنی کا زمانہ ہے کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا مگر میں آپ کا حرف اعتبار ہوں میری درخواست ہے کہ صرف چند دنوں کے لئے دمشق تشریف لے آئیں میں کسی بدنیتی سے یہاں نہیں آیا ہوں مجھے اہل دمشق نے دعوت دی تھی کہ ان کی فریاد کو پہنچوں اور انہیں صفاق و بدکار عمراء کے ظلم و ستم سے نجات دلوں مجھے افسوس ہے کہ ان نمک حرام عمرانی جن کی گردنوں میں سلطانی عدل کا توقع غلامی ہے آپ کو ریایہ سے دور رکھا میری خواہش ہے کہ ایک بار میرے ہمراہ دمشق کے گلی کوچوں میں پھر کر ان ستی مرسیدہ انسانوں کی تعلیفیں قلب کر دیجئے جنہیں بہت ستایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی بمنظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ آج بھی تمام مساجد میں آپ ہی کے خطبات کی گونج سنائی دیتی ہے خاندان زنگی کا ادنا خادم صلاح الدین ایوبی جب والی مصر کا یہ محبت نامہ حلب کے دربار میں پڑا گیا تو گمشتگین اور دوسرے غدار عمرہ کے ہوش و حواس اٹھ گئے ان لوگوں نے فوری طور پر صلاح الدین ایوبی کے کاسد سے کہہ دیا کہ چند روز میں اس کی خط کا جواب مصر پہن جائے گا پھر کاسد کے جاتے ہی دربار برخواست کر دیا گیا اور گمشتگین کے کہنے پر حلب کے تمام عمرہ ایک کمرے میں جمع ہوئے قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کے خط کئی بار با آواز بلند پڑا اور اپنے ساتھی عمرہ سے کہا اس مکتوب کے رموز و نقاط پر روشنی ڈالیں کمرے کی فضاء پر گہرہ سکول تاری تھا اور تمام عمرہ غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے نو عمر ملک صالحہ بڑی حیرت سے اپنی ہر امیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا اگر بہت غور و حوز کی بعد گمشتگین اور دوسرے عمرہ نے بیق زبان کہا یہ سلطان زیشان کے خلاف ایک گہری سازش ہے اگر صلاح الدین خاندان زنگی سے مخلص و وفادار ہوتا تو دمشق کے معاملے میں مداخلت ہی کیوں کرتا وہ اسلام کے نام پر سلطنت نوریہ کے سادانو عوام کو کھلا فریق دے رہا ہے سیاسی فتنگروں کی چالوں سے بے قبر سلطان ملک صالحہ نے اپنے عمرہ کا تمثلہ سن کر چہرے سے گتوثر دیا کہ جیسے وہ سچ کہہ رہے ہیں مکار گمشتگین نے اپنے نادان آقا کی اس کیفیے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور برپور ضرب لگائی سلطان زیشان اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے ہمارے دلوں میں اپنے مذہب کے لئے کوئی جذبہ اور کوئی تڑپ ہی نہیں بلکہ صلاح الدین عجوبی کے اقدامات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ کافر ہیں کہ کہتے کہتے منافق گمشتگین نے اپنے چہرے پر مسلوی رنجو غم تاری کر لیا تھا سلطان ملک صالحہ گمشتگین کی فریبکاری سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا یقیناً آپ لوگ میرے حمدد اور والد محترم کے وفادار ہیں اس نازق صورتحال میں آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لئے قابل قبول ہوگا گمشتگین اور اس کی ہمنوا دوسرے عمراء کے چہروں پر خوشی کے لہر دوڑ گئی نہ سمجھ پرندے نے بڑی آسانی سے ان کی بچا ہوئے جال کے فندوں کے درمیان اپنی گردن رکھ لی تھی پس دوڑیاں کھیچنے کے دیر تھی پھر گمشتگین نے سرکاری قاتب کو بلا کر صلاح الدین ایوبی کے خط کا جواب تحریر کرایا اگر تم واقعاً خاندان زنگی کے وفادار ہو تو ایف آئی اہد کا عملی مظاہرہ کرو اور بلا تاخیر دمشق چھوڑ کر مصر واپس چلے جاؤ یا پھر اگر تم انتظامی معاملات پر گفتگو کرنا ہی چاہتے ہو تو خود تنہوں تنہا ہماری خدمت میں حاضر ہو جاؤ پھر جب سرکاری قاتب نے سلطان ملک صالحہ کو سنانے کے لئے تحریر کردہ عبارت با آواز بلند پڑی تو حلب کے مکار عمرہ نے گمشتگین کی ذہانت کی تاریخ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدایں بلند کی امیر قطبودین بن حسان نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا اس غلامزادے کی خط کا جواب اس سے بہتر انداز میں ممکن ہی نہیں سلطان ملک صالحہ گمشتگین کی چال کو سمجھنے سے قاسد رہا اور خود بھی اپنے عمرہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگا پھر جب سلطان ملک صالحہ کا قاسد دمشق دربار میں پہنچا تو صلاح الدین عیوبی تخت سے کھڑا ہو گیا تمام حاضرین دربار صلاح الدین عیوبی کے جانسار سپاہیوں نے اپنے سربراہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا صلاح الدین عیوبی پیداشی طور پر ایک انتہائی حساس انسان تھا اس نے حاضرین کی اس قیفیت کو ان کے چہروں سے چند لمحوں میں پڑھ لیا پھر باعواز بلند سلطان ملک صالحہ کی قاسد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم جب واپس حلب جاؤ تو یہ واقعہ سلطانی معظم کے گوشے گزار کر دینا کہ میں تمہارے احترام میں اس لئے کھڑا ہوا ہوں کہ تمہیں میرے آقا زادے سے ایک نظفت خاص ہے فرما با اختیار سربرا کسی قاسد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے یہ کہہ کر صلاح الدین عیوبی دوبارہ تخت پر بیٹھ کے آن پھر اس نے بڑی اقیرت کے ساتھ سلطان ملک صالحہ کی خط کو بوسا دیا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا خط کی ابتدائی سطریں پڑھتے ہی صلاح الدین عیوبی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا حاضرین دربار نے صاف محسوس کر لیا کہ صلاح الدین عیوبی کے چہرے سے اداسے جلکنے لگی تھی پھر جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کی مایوسی بڑھتی گئی مگر اس نے فوراں ہی اپنے جذبات پر کابو پا لیا تاکہ اہل دربار اس کی دلی کیفیت سے باخبر نہ ہو سکیں اب صلاح الدین عیوبی اپنے چہرے سے مکمل طور پر پر سکون نظر آ رہا تھا پھر جب سلطان ملک صالحہ کا خط تمام ہوا تو صلاح الدین عیوبی کے ہونٹوں پر ایک جبری مسکراہت ابر آئی اپنے سربراہ کی مطمن حالت دے کر تمام مصری فوجیوں نے سمجھ لیا کہ سارے معاملات بہت حسن و خوبی تیہ پا گئے ہیں پھر صلاح الدین عیوبی سلطان ملک صالحہ کی قاسد سے مخاطب ہو کر بولا اج رات تم آرام کرو اور کل صبح ہوتے ہی میرا جواب لے کر حلب روانہ ہو جانا اس کے ساتھ ہی صلاح الدین عیوبی دربار سے اٹھ کر چلا گیا اور دوسری طرف صلاح الدین عیوبی شدید ذہنی عذیت میں گرفتار اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اس کے وہم و گمان نے بھی نہیں تھا کہ سلطان ملک صالحہ کی طرف سے اس قدر حوصلہ شکن جواب آئے گا ہرچند کے ملک صالحہ چولہ سال کا ایک نا تجربہ کا نوجوان تھا مگر کم فہم نہیں تھا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سلطان نوردین محمود زنگی کا فرزان تھا اس لئے اس میں اتنی عقل تو ہونے ہی چاہیے کہ وہ بات کی گہرائی کو نہ سہی مگر اس کا ظاہری مفہوم تو سمجھ لے صلاح الدین عیوبی بار بار خط کو دیکھ رہا تھا خط پر مہر ملک صالحہ ہی کی تھی مگر تحریر کسی اور کی تھی صلاح الدین عیوبی اس شخص کو بھی جانتا تھا جو اس ظالمانہ عبارت کا خالق تھا یہ خط اس قدر سیاطرانہ اور ایارانہ انداز میں لکھا گیا تھا کہ سلطان ملک صالحہ اور صلاح الدین عیوبی کی ملاقات ممکن ہی نہیں رہی تھے صلاح الدین عیوبی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح تنہائی میں اس کی ملاقات سلطان صالحہ سے ہو جائے تاکہ وہ نعمر حکمران کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھا سکے اور ان عمرات سے دور رہنے کی تلقین کر سکے جو وفاداری کی قبعہ پہن کر بدترین جفاکاری کا مظاہرہ کر رہے تھے صلاح الدین عیوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خط کا کیا جواب دے صلاح الدین یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے عمرہ کو اس اختلاف کا پتہ چھڑے اور پھر کسی کی زبان لٹکڑا جائے تو بعد فرنگیوں تک پہن جائے اخیر جب صلاح الدین عیوبی کسی نتیجے پر نہ پہن سکا تو اس نے مشورے کے لیے اپنے صلاح امیر عزدین اور چھوٹے بائی ملک عادل کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا باری باری دونوں امیروں نے سلطان ملک صالح کا خط پڑا اور ایک ہی رائے دی سلطان کے اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ گفت و شنید کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں یا پھر کسی سیاست کے تحت بند کر دئیے گئے ہیں آپ کو تن تنہا حلب بلانا ایک سیاسی چال ہے جس کی مزمرات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں واقعی یہ گمشتگین کے شیطانی دماغ کی خوفناک اور دھوری چال تھی اگر صلاح الدین ایوبی اکیلہ حلب میں داخل ہوتا ہے تو اس سے گرفتار کر لیا جائے گا پھر اس سے ایک ایسی دستاویز تحریر کرائی جائے گی جس کے تحت وہ مملکت مصر کی سربراہ سے دستبردار ہونے کا اعلان کرے گا اور اس کی تمام علاقوں پر سلطان ملک صالح کا قبضہ ہو جائے گا بعد میں یا تو صلاح الدین کو قید میں رکھا جائے گا یا پھر صورتحال کا اجازہ لے کر اسے قتل کر دیا جائے گا گمشتگین کی اس چال کا دوسرا پہلو نسبتا کم خطرناک تھا مگر اس کے سوچے ہوئے سیاسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے کافی تھا گمشتگین کی خیال میں اگر صلاح الدین ایوبی تن تنہا حلب نہیں آتا تو پھر سلطان ملک صالح پر بڑی آسانی سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ سلطنت نوریہ کا غدار ہے اور سلطان عادل کی حکومت پر قبضہ کرنے کا خواب دکھ رہا ہے دونوں صورتوں میں گمشتگین کی کامیابی تھی اور وہ آئندہ پیش آنے والی واقعات سے اور وہ آئندہ پیش آنے والی واقعات سے ایک خاص للت محسوس کر رہا تھا اخر تبدیل بحثوں مباحثے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے امیر عزدین اور ملک عادل کے مشورے سے سلطان ملک صالح کی خط کا جواب اپنے کلم سے تحریر کیا مجھے نہائیت افسوس ہے کہ سلطانی معذب نے میری وفاداری اور قیلت پر بدترین شک کیا کہ میری اور سلطانی عادل کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ میں اپنی جان دے کر بھی ان کے ورثے کی حفاظت کروں گا اس وراثت میں آپ کا بھی ایک مناسب حصہ ہے مگر زیادہ حصہ ان اہل ایمان کا ہے جو نہائیت کمزور اور مفلوق الحال ہیں آپ جب بھی دمشق تشریف لائیں گے میری آنکھوں کو فرشی رہ پائیں گے خادم کی طرف سے معذرت قبول فرمائے نہ تو میں دمشق چھوڑ کر مصر واپس جا سکتا ہوں اور نہ سلطانی موزن کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان ملک صالح کا قاصد حلب کی طرف روانہ ہوا اور صلاح الدین عجوبی نے اپنے ایک نائب سپاہ صدار کو حکم دیا کہ وہ بھر کرفتاری کے ساتھ مصر پہنچے اور اپنے ساتھ دس ہزار منتخب سوات لے کر شام کی مضافاتی علاقے میں دوبارہ اس سے آ ملے امیر عزدین اور ملک عادل نے صلاح الدین عجوبی کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا مگر اپنے امیر کے ارادوں کو سملنے سے کاسر رہے پھر جب صلاح الدین عجوبی کا جواب حالت پہنچا تو گمشت کین اور دوسرے غدار عمرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا وہ اپنے منصوبے کو بڑی کامیابی سے وہ اپنے منصوبے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو گئے تھے سلطان زیشان میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا یہ غلام زیادہ غلام زیادہ ہوتا ہے زبانی جب مغرچ ہو تو یہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں مگر جب عزوائش کا وقت آتا ہے تو پشت دکھا دیتے ہیں جیسا کہ اس لہدین نے کیا میری ناچیز رائے کے مطابق آپ کو دمشق پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے سلطان ملک صالحہ نے ایک بار پھر اسی ہماکت اور نادانی کا مظاہرہ کیا سلطان ملک صالحہ نے ایک بار پھر اسی ہماکت اور نادانی کا مظاہرہ کیا اگر کوئی مخلص اور نادانی شمند امیر ہوتا تو اس ناؤمر حکمران کو یہ نکتہ سمجھاتا کہ اس لہدین عجوبی اب بھی اس کا بفادار ہے مگر بدقسمہ جیسے سلطان ملک صالحہ کی تمام امیر و مشیر نہائیت خودگرد اور بے رہم انسان تھے ہر شخص اپنی اپنی بسات کے مطابق ملک صالحہ کی ناتجربہ کاری سے کھیل رہا تھا اور اپنی جاگیر میں توسیع کے منصوبے بنا رہا تھا گمشتگین کی باتیں سن کر سلطان ملک صالحہ کو غصہ آ گیا اور اس نے چیش کر تمام امیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس غلام زادے کو اس سرکشی کی سزا دے سکی یہ بڑا مشکل سوال تھا ملک سلطان ملک صالحہ کے تمام امیر شرابی بدکار اور بزدل تھے کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں سلطان ملک صالحہ کے مقابل کھڑا بھی ہو سکے سلطان ملک صالحہ کا سوال سن کر سارے عمرہ کی گردنیں جگ گئی تھی اور آخرین ربار کی فرش پر گڑی ہوئی تھی اخر حمد کر کے امیر قطبودین بن حسان اپنی جگہ کھڑا ہوا اور پرجوش لہجے میں مودہ سلطان موظم ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم برابری کی سطح پر سلطان ملک صالحہ نے انتہائی تندو تیز لہجے میں کہا آپ ایک بار اس کے سامنے اپنی آقائیت کا بھرپر مظہرہ کریں مجھے یقین ہے کہ وہ خوفصدہ ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک دے گا اور سر بھی امیر قطبودین بن حسان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا امیر قطبودین ملک صالحہ کا رشتہ دار بھی تھا پھر طویل بحث و تمہیز کی بعد سلطان ملک صالحہ کی نام دوسرا خط تحریر کیا گیا اور خود امیر قطبودین بن حسان خط لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا جب صلاحہ دین عجوبی نے یہ خبر سنی تو وہ اپنے پانچ سو بہترین سوار لے کر امیر قطبودین بن حسان کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے دمشق کی حدود سے پاہر نکلا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر قطبودین خاندان زنگی کا ایک معزز فرض تھا اور اپنے آقا کے نسبت سے صلاحہ دین عجوبی پر اس کا احترام فرض تھا امیر قطبودین بن حسان کے ساتھ بھی پچاس مسلح سوار تھے جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تو صلاحہ دین عجوبی نے اسلامی رسم کے مطابق با آواز بلند السلام علیکم ورحمت اللہ کہا اور گوڑے سے نیچے اتر آیا امیر قطبودین بن حسان کے ماتھی پر بل پڑے ہوئے تھے اور چہرے سے انتہائی قبر و غرور کا رنگ جلک رہا تھا اس نے صلاحہ دین عجوبی کے سوال کا جواب تیڑی گردن کے اشارے سے دیا اور گوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا صلاحہ دین عجوبی نے امیر قطبودین بن حسان کے تیوروں سے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک سالیہ کا رشتہ دار قاصد کس ارادے اور نیت کے ساتھ میں شکایا ہے نتیجت میں وہ دوبارہ گوڑے پر سوار ہو گیا اور امیر قطبودین کو اپنے ہمراہ لے کر محل چلا گیا پھر صلاحہ دین نے حلب کے خصوصی صفیر کو ایک انتہائی عراستہ کمرے میں مہمانی خصوصی کی حیثیت سے ٹھہرایا اور حدمتگاروں کو ہدای دی کہ وہ امیر قطبودین بن حسان کی خاطر مدارت میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں